اور میں آج اس ویڈیو کے ذریعے یہ عمر شاہ کے پروگرام کے ذریعے سارے شہر کے لوگوں کو خاص طور پر کراچی آئیٹس بزنس انڈیشنل کمیلوٹی اور ہر اس بزنس وین کو جو اس شہر میں بزنس کر رہا ہے ہر وہ شخص جو اس شہر میں رہتا ہے اور پاکستانیوں کو سارے ملک کو اور سب کو بہت بہت عید ببارک کہنا چاہتا ہوں اللہ یہ عید کی خوشیاں دے سب کو یہ عید اچھی گزرے اور اس عید کے خوشیوں کے ذریعے ہمارے ملک کو بھی اللہ خوشحال کر دے اور ہمارے ملک کے حالات کو اور بہتر کر دے اور جو حالات اس وقت ملک میں ایکنومکل نظر آ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جو حالات ہیں اللہ اسے بہتر کرے اور میری دعا ہے اور میں بزنس کمیونٹی کو انڈسٹرل کمیونٹی کو کراچی والوں کو اور خاص طور پر میرے بی ام جین ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے اس ملک کی خاطر اور اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کرے حکومت وقت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی جو پالیسیاں آپ بنا رہے ہو ایکنومک پالیسیز آپ بنا رہے ہو وہ ذرا سوچ سمجھ کے بنائیں ہر انسان اکلے کل نہیں ہوتا وہ مشورے کریں بزنس انڈسٹرل کمیونٹی سے مشورے کریں ہم لوگ جو گراؤن پہ ہے جو ہم یہ دنیا کے گراؤن پہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم سے مشورے کریں یہ صرف تھیوری سے کام نہیں چلے گا ایکنومکل سٹویشن کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یا اس وقت ان پالیسیوں کی ضرورت ہے جو فوری چینجز لائے خاص طور پہ اگر ٹریڈیفیسٹ کم کر رہا ہے تو وہ آئیٹمز لکجری آئیٹمز خاص طور پہ گاڑیاں اور اس طرح کی لکجری آئیٹم یا اس طرح کی کھانے پینے کی آئیٹمز جس کے بغیر ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے یا اور لکجری آئیٹمز جو پاکستان میں بن رہی ہیں ان کو پرمنٹلی دو سال کے لیے بینڈ کر دیں اور باقی آئیڈیز وغیرہ جو لگائیے وہ کم کریں اس لئے کہ ایکنومک پائی اگر کب ہو جائیں گی پوری ایکنومی شرنک ہو رہی ہے جب ایکنومی شرنک ہوگی تو ایکنومی کے حالات اچھے نہیں ہیں ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انٹریسٹ ریٹ بڑھا کے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے اس ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہوگا اور اگر ٹیکس کے ڈیٹ بڑھانا ہے تو نئے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے پڑھانے لوگوں سے ٹیکس لے کے آپ ایکنومی کو اور خراب کریں گے اور شرنک کریں گے اس لئے کہ اتنے سالوں سے ٹیکس نیٹ بڑھائے بغیر لوگوں کے اوپر برڈن بڑھایا جا رہا ہے اب وہ برڈن ایک سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے اور اگر اس سیچوریشن پوائنٹ کو اور اوپر جائیں گے تو انڈسٹری افیکٹ ہوگی ہر وہ انڈسٹری جس کی سکت جتنی ہے آپ اتنا ہی اس سے ٹیکس لے سکتے ہو عمران خان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو باتیں جو فیصلے کرتے ہیں اس کو کلیر فیصلے کونے چاہیے اور فیصلے پبلک ہونے چاہیے اس لئے کہ کراچی کے بلبوتے پہ پورا بلک چلتا ہے اور کراچی ہی پاکستان ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں اور ساٹھ ستر فیصد ٹیکس اور ریونیو کراچی سے آتا ہے اور کراچی والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارا یا لگا دو بغیر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمارا انصاف کراچی شہر کے حالات یہ بہتر ہونے چاہیے موسیقی